نرنے لو آج، نرنے کہ میں کچھ چیزوں پر آج کے بعد دیان نہیں دوں گا یہ نرنے لو اور یہ نرنے لینے کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا آپ کا دماغ آپ سے بات کرے گا اس کے بعد ایسا کیسے، ایسا کیسے، ایسا کیسے، ایسا کیسے دماغ کی بھی مت سننا جو نرنے لیا ہے وہ منہ لیا ہے آج سے بہت سال پہلے میں نے ایک نرنے لیا تھا جانتے ہو کیا نرنے تھا وہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرے جو باس تھے جہاں پر میں کام کرتا تھا ان کے اوپر بہت قرضہ تھا ایک دن ان کے پاس ایک کال آیا میں وہاں بیٹھا تھا ان کا موبائل چارجنگ پر پڑا ہوا تھا جیسے فون آیا میرے کو بولتے ہیں بول میں نہیں ہوں بول میں نہیں ہوں میں نے فون اٹھایا میں نے کہا ہاں ہلو ہاں بھائی فون دو بھائی کو انکل نہیں ہے یہاں پر کیا انکل نہیں ہے رکھ دیا یہ جھوڑ بولنے کے بعد میں اتنا اشانت ہو گیا میں نے کہا پیسے کمائے یہ آیا شیاں کرے یہ جھوڑ میں بول رہا ہوں میں نے اپنے باس کو کہا سر میں آج کے بعد جھوڑ نہیں بولوں گا آپ جانتے ہیں بہتوں کی نوکرییاں تو ہوتی ہی جھوڑ کی بنیاد پر ہیں جھوڑ بولتے ہیں اس لئے جوب ملے اگر کہیں گے نا آج کے بعد میں جھوڑ نہیں بولوں گا باس نکال ہی دے گا کہا میں جھوڑ نہیں بولوں گا بولا کیوں دیکھو اہاں میں کرسٹین میں مسیح ہوں تو کیا کرسٹین لوگ جھوڑ نہیں بولتے ہیں میں نے بولا جو جھوڑ بولتے ہیں وہ کرسٹین ہے ہی نہیں ایسا کیسے لاکھ ماروں گا ایسے مجھے گالیاں دی next day call آیا واپس اسی آدمی کا phone آیا بولتے ہیں بول میں نہیں ہوں میں نے بولا ہاں میں نے phone لیا میں نے بولا ادھر ہی کھڑے ایک منٹ رکیے اور ان کو بہت گالی پڑی اور بڑے پریم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سیم گالیاں انہوں نے بیاج کے ساتھ مجھے لوٹائی مست مجھے بھی گالیاں دی میری ممی کو گالی دی میری دیدی کو گالی دی میرے پتا جی کو گالی دی میرے کو گالی دی میرا حساب کتاب کیا اور مجھے کہا آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا تینکیو میں گھر پہ آیا ٹرین میں روتے روتے آ رہا تھا خوشی بھی تھی میں روتے روتے آیا میں نے دروازہ کھولا میں رات کو میں صبح نو بجے نکلتا تھا رات کو دو بجے آتا تھا قریباً میری سترہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی اس ٹائم پہ میں گھر آیا دوپیر کا ٹائم تھا میری ممی کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ اتنا جلدی آئے گا جیسے اسے دروازہ کھولا تو اس نے بولا کیا ہوا میں نے کہا نوکری گئی کیا کیا نوکری گھر کیسے چلے گا میں نے کہا ماں وہ بولتے ہیں میرے کوئی جھوٹ بولنے کے لئے میں کیوں بولوں کیوں آپ جانتے ہیں میری ماں نے مجھے کیا بولا ماں آتما گاندی کی اولاد ایسے بہرے گا تو تیر کو کوئی نہیں رکھے گا بیٹا تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے ایسے مت کر دیکھ تیرا باپ بھی تو بولتا ہے نا آپ بتائیے پہلے جھوٹ بولنے کا نرنے نہیں لیا تھا نوکری چلی گئی اب ماں بول رہی ہے تو بھی بول پر میں نے نرنے لیا تھا میں نہیں بولوں گا ڈائی سال تک میں گھر پہ بیٹھا رہا میرے پاس کام نہیں تھا کھرچ جالو تھے میرے بلز مجھے پے کرنے تھے موبائل کا بل یہ بل وہ بل سب پے کرنے تھے ڈائی سال تک میں نے اپنے فون میں ریچارٹ نہیں کروایا تھا میں صرف گھر پہ بیٹھ کے بائیول پڑتا تھا پریئر کرتا تھا اور جگہ جگہ انٹریوز دیتا تھا اس ڈائی سال میں جو مجھے ملے اس ڈائی سال میں میں نے پرتی دن سترہ گھنٹے بائیول پڑھی سیونٹین ہورز یہ میری سب سے بڑی گوائی ہے جو بومبے میں سب کو پتا ہے ڈائی سال تک میں پرتی دن سترہ گھنٹے بائیول ریٹھ کرتا تھا اور یہ ہو جانے کے بعد ڈائی سال کے بعد مجھے خدا نے اپنا بزنس دیا تھا میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ چندرنے لے رہے ہو لوگوں کو جو بولنا ہے بولو وچاروں کو جو آنا ہے میں اپنے خدا کی سنوں گا I will hear my love سوچو اگر یائر اس سمیے کہہ دیتا نہیں اب تو مر گئی ہے ابھی تو آپ کیوں چل رہے ہو وہ کھو دیتا سنو پرمیشر کے ساتھ چلنے کا مطلب جانتے کیا ہے اس کے وچن کو لے کر چلنا آپ جانتے ہو آج کل بائبل بہتوں کے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی